تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک انسیٹویشن ہونا چاہیے کہ جس انسیٹویشن میں بقاعدہ جس طرح آپ نکاح کرتے ہیں تو نکاح سے پہلے آپ اس کی پروپر ایک پروسس ہے کہ آپ ساری کی ساری چیزوں کو اسلامی فریمورک کے اندر رہتے ہوئے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا ڈائلیمہ یہ ہے کہ جب ہم آج ایک لڑکے لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو وہ شادی کی واحد بنیاد ہے وہ اس کی فیزیکل میچوریٹی ہوتی ہے کہ یہ بچہ بچی فیزیکلی میچور ہو گیا ہے یا اٹلیسٹ ہم نے دیکھا ہے کہ میٹریلیسٹک سوسائٹی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ لڑکا کمانے کے قابل ہو گیا ہے تو اب اس کی شادی کر دی جائے لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس کی ہم شادی کر رہے ہیں وہ سائیکلوجیکلی کتنا میچور ہے اور وہ انٹیلیکچولی کتنا میچور ہے اور جب ہم psychological اور intellectual maturity کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی spouse کے ساتھ اپنے relationship کو carry کیسے کرنا ہے اور اس نے اپنی آئندہ آنے والی نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے اس نے اس کی nurturing کیسے کرنی ہے تو اس پہ تو بقاعدہ ہمیں اس چیز کو institutionalize کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک mandatory act ہونا چاہیے جس میں بقاعدہ طور پر آپ parenting کے حوالے سے counseling لیں آپ coaching لیں آپ کو پتا ہو کہ اس دنیا میں آنے والا بچہ آپ کی responsibility ہے